ٹیسٹ تھا آپ کا نیوکلیو فلیک ایڈیشن رییکشن جو ہے اس کے حوالے سے آپ کا ٹیسٹ تھا آج تو اس کی ڈسکیشن جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوشن نمبر ون سے جو ہے آپ نے توڑا سا بتاتے جانے ہیں کہ کیا آپ نے لگایا پہلا تھا آپ کے پاس the homologous series of early identity tone ہے وہ جنرل فارمولا یہ جو homologous series ہوتی ہے early identity tone اس کا جنرل فارمولا جو ہے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے جنرل فارمولا اس نے پہنچ ہے early hide and ketone کا cnh2no یا cnh2n plus o cnh2n plus one o یا cnh2n جنرل فارمولا early hide and ketone کا آپ کے پاس کیا ہوتا ہے cnh2no جو ہے جنرل فارمولا ہے آپ کے پاس مثال کے طور پہ آپ جو ہے اگر two carbon والا early hide جو ہے وہ بنانے کی کوشش کریں n کی value جو ہے اس parmoolے میں two put کریں تو کیا فارمولا آئے گا c2h کتنا ہو جائے گا two into two into o c2h4o means ایسا compound جس میں دو carbon ہوگی چار hydrogen ہوگے اس compound کو اگر میں early hide بناؤں اس compound کو کیسے بناؤں گا میں ch3c double bond oh دیکھو ابھی فارمولا جو ہے early hide کے اوپر جو ہے اس early hide کے اوپر جو ہے پورا ہو رہا ہے دو کاربن ہیں چار hydrogen ایک oxygen جنرل فارمولا جو ہے وہ آپ کے پاس بھی ہے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں تو question number four کا جو ہے right answer جو تھا وہ بھی تھا ozone olysis of ethene q آپ جو ہے اگر ozone olysis کریں گے ethene کی تو آپ کے پاس کیا بنے گا methane ethane methanol or none of these ozone olysis جو ہے اس کے بارے میں بار 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 آپ کو پڑھا چکا ہوں سمجھا چکا ہوں ozone olysis اگر آپ نے کرنی ہے ozone olysis کا مطلب ہے break down of alkyne in the presence of ozone is called ozone olysis تو یہ alkyne ہے آپ کے پاس آپ نے اس کی ozone olysis کرنی ہے تو کیسے کہیں گے center سے جو ہے اس کو cut کر دیں گے center سے cut کیا cut کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے دو حصوں میں جو ہے وہ لکھ دیں گے ch2 hesities آ جائے گا آپ کے پاس یہ single ڈر سے یہ بہن جو ہے آپ کے پاس hesities آ گیا similarly side سے بھی جو ہے آپ اس کو exities لکھیں گے ch2 یہ exities آ گیا آپ کے پاس تو یہاں پہ جو ہے ایک oxygen لگائے ہیں اور یہاں پہ بھی ایک oxygen لگائے ہیں تو اس product کو جو ہے آپ نے کیسے لکھنا ہے کہ c double bond o h ہے c double bond o یہ h ہے آپ کے پاس یہ h ہے آپ کے پاس similarly یہاں سے کیا بند رہا ہے carbon double bond oxygen یہ ہائیڈوجن تو یہ جو compound آپ کے پاس بند رہا ہے commonly form ideally hide کہتے ہیں iupec name جو ہے one carbon ideally hide کا وہ methanol ہے تو right option جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا ایسی ہی ہوگا تو اوزن لائز جس بھی compound کی کرنی ہے تو trick میں نے بتا رہی درمیان سے cut کریں دو ہیسوں میں لگائیں cut double bond کو center سے cut کریں دونوں fragments کو لکھیں second step کے انہیں صرف oxygen کو put کریں اور compound جو ہے اس کو صندگر کے لکھ دیں تو آپ کے پاس جو ہے کیا بنے گا methanol بنے گا right option جو ہے وہ آپ کے پاس c ہے پوشن نمبر five پوشن نمبر six acid catalyzed hydration of phenyl acid ائلین کیوں کیا لگایا آپ لوگوں نے کہ phenyl acid ائلین phenyl acid ائلین کا فارمولا کیا ہے آپ کے پاس چلیں بنزین یہ phenyl لکھ دیا میں نے اور acid ائلین یہ آپ کے پاس ہو گیا acid ائلین phenyl acid ائلین کی جو ہے آپ نے کیا کرنی ہے acid catalyzed hydration کرنی ہے آپ نے acid catalyzed hydration کے لیے آپ کیا use کرتے ہیں آپ sulfuric acid use کریں گے in the presence of mercuric sulfate اور water simply جو ہے آپ نے water جو ہے اس میں add کرنا ہے اور acid catalyzed hydration of alkyne جو ہے وہ کس کو follow کرتی ہے وہ marconic of rule کو follow کرتی ہے mean simply آپ نے کیا کرنا ہے ایچ او ایچ جو ہے وہ add کرنا ہے across carbon carbon triple bond تو marconic of rule کے according ایچ وہاں پہ جائے گا جہاں پہ ایچ زیادہ ہے او اچ وہاں پہ جائے گا جہاں پہ ایچ کم ہے تو آپ کے پاس کیا کس چیز کی فارمیشن ہوگی کو میں لکھتا ہوں آپ کے سامنے بنزین آپ کے پاس acid is آگئی یہ acid is آپ کے پاس آگئی ہے یہ carbon double bond جو ہے وہ single triple bond double bond کے اندر convert ہوگا سی ایچ تو اس carbon کے اوپر جو ہے آپ نے کیا add کیا ایچ ایڈ کیا اور اس carbon کے اوپر آپ نے کیا add کیا او اچ ایڈ کیا یہ آپ کے پاس جو compound بن رہا ہے اس کو کیا بولتے ہیں enol بولتے ہیں enol enol بولتے ہیں کیوں enol بول رہا ہے en is double bond کی وجہ سے ol جو ہے is ol کی وجہ سے enol جو ہے آپ کے پاس یہ tartomerise ہو جاتا ہے کس کی اندر یہ bond یہاں سے یہاں 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 سے یہاں enol tartomerise ہو جائے گا کس کی اندر ketone کی اندر ketone زیادہ stable ہوتا ہے آپ کے پاس تو آپ کے پاس یہ compound بنے گا اس compound کو بچہ بولتے ہیں acetofenone acetofenone جو ہے اس کے synthesis ہوگی right option جو ہے وہ آپ کے پاس ہی ہے benzerly high نہیں بنے گا رکی ہے بچے benzerly high نہیں بنے گا is it catalyzed hydration of phenyl acid aileen سے آپ کے پاس کیا بنے گا acetofenone جو ہے اس کے synthesis ہوگی acetofenone simply آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایچ اور او اچ جو ہے وہ add کرنا ہے ایچ جو ہے اس کارمن پہ جہاں پہ ایچ زیادہ ہیں او اچ وہاں پہ جہاں پہ ایچ کام ہے پرس step کے اندر سیکنڈ step کے اندر simply آپ نے tartomerism کرنی ہے shift کرنا ہے اس hydrogen کو جو ہے یہاں سے پکڑ کے اس کارمن پہ shift کرنا ہے یہاں پہ ڈبل موڑ جائے گا آپ کے پاس ketone بنے گی کیا نام ہے اس ketone کا acetofenone ride option جو ہے وہ آپ کے پاس ہی ہے next question oxidation of secondary alcohol using mild oxidizing agent کی کیا لگا ہے آپ لوگوں نے کہ اگر آپ جو ہے secondary alcohol کی جو ہے oxidation کریں mild oxidizing agent کی موجودگی میں تو کیا بنے گا ڈبل ہائیڈ کیٹون الکوہل یا بنزین جلدی سے بتاؤ شابش انہارشت کہہ رہی ہیں ketone بنے گا روپیہ کہہ رہی ہیں ketone بنے گا باقی secondary alcohol دیکھیں کوئی بھی secondary alcohol میں لے گا رہا ہوں آپ کے پاس یہ ہے جو ہے آپ کے پاس secondary alcohol ہے کیوں secondary alcohol ہے کیونکہ جو ہے جس کاربن کے ساتھ connect ہے وہ directly جو ہے دو کاربن کے ساتھ connect ہے تو اس کی اگر آپ oxidation کریں گے اس کی آپ oxidation کریں گے پی سی سی کی موجودگی میں کر لیں oxidation تو آپ کے پاس کیا ہوگا oxidation کا مطلب بہت ہے removal of hydrogen اب ان دونوں hydrogen کو جو ہے یہاں سے remove کر دیں او ایچ والے کاربن جو ہے اس کے ساتھ جو hydrogen لگا ہوئے اس دونوں کو یہاں سے remove کریں mean removal of hydrogen جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں oxidation کر رہے ہیں تو آر ایسے سی ایسے ہی ہے آر ایسے ہی سنگل بونڈ او ایسے ہی تو آپ نے جو ہے کاربن کی ویڈنسی کو جب جسٹیفائی کرنا ہے اب یہاں بھی کیا زیادہ ڈبل بونڈ لگا دیں تو یہ جو کمپاؤنڈ آپ کے پاس بند رہے جو فانکشنل گروپ آپ کے پاس بند رہے اکی آئے آپ کے پاس کیٹو ہونے تو secondary alcohol کی جب بھی میرا بچہ آپ oxidation کریں گے secondary alcohol کی جب بھی آپ oxidation کریں گے پی سی سی کی موجودگی میں آپ کر لیں تو آپ کے پاس کیا پورٹل بنے گا آپ کے پاس کیٹون بنے گی right option جو ہے وہ آپ کے پاس c ہے اگر primary alcohol کی کریں گے تو الڈی آئیڈ بنے گا وہاں بھی یہی case آپ نے کرنا ہے دو hydrogen جو ہے ایک oxygen کے ساتھ والا جو hydrogen ہے اور ایک directly production میں جو کاربن ہے اس کا hydrogen کو remove کر دیں اور آپ کے پاس جو ہے product جو ہے وہ بن جائے گا next ہے آپ کے پاس which of the following compound is more reactive towards nucleophile ہاں بھئی کیا لگایا کون سا ایٹس میں سے compound ہے جو زیادہ reactive towards nucleophile methane, methanol, acetone یا ethanol ہاں کوئی اندازہ کوئی تکہ شکہ جاندی سے بتاؤ کوئی نہیں لگایا شابش اور بھئی کیا کہہ رہے ہوا ہے رکیہ کہہ رہی ہیں methanol زیادہ reactive ہوگا ہینا رشد کہہ رہی ہیں methanol زیادہ reactive ہوگا چلے دیکھو ایک چیز جو ہے وہ تو آپ یاد رکھو کہ early height جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس early height جو ہے وہ زیادہ reactive ہے کس کے مقابلے میں early height زیادہ reactive ہے ketone کے مقابلے میں اگر آپ نے book read ہی ہے تو دو reason جو ہیں آپ کی federal کی book کے اندر جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں پہلی reason جو ہے یہاں پہ دیکھو یہ جو hydrogen ہے اس کا size چھوٹا ہے یہاں پہ alkyl جو بھی آئے گا carbon آئے گا size بڑا ہو جائے گا تو nucleophile جو ہے nucleophile نے attack کرنا ہے تو nucleophile کے لیے یہاں سے اس carbon کے لیے approach کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ group جو ہے steric hindrance جو ہے create کرے گا اس nucleophile کے لیے اس carbon کے اوپر جو ہے attack کرنا آسان ہے کیوں کہ یہ hydrogen جو ہے اس کا size چھوٹا ہے تو attack جو ہے nucleophile easily کر سکتا ہے اس early height کے اوپر جہاں پہ steric hindrance جو ہے کام ہے تو ketone early height کے مقابلے میں early height زیادہ reactive ہیں first reason میں نے آپ کو بتائی کیونکہ یہاں پہ hydrogen ہے hydrogen چھوٹا سا group پہ steric hindrance create نہیں کرے گا nucleophile easily approach کر لے گا second reason جو ہے electronic effect ہے hydrogen دیکھے یہ reaction جو ہے fast ہوگا جتنی یہ carbon جو ہے آپ کے پاس کیا ہوگی electrophilic ہوگی جتنی carbon یہ زیادہ electrophilic ہوگی اتنا rate of reaction جو ہے وہ کیا ہوگا fast ہوگا یہاں پہ hydrogen ہے یہاں پہ hydrogen ہے hydrogen تو چھوٹا سا group ہے یہ اتنی electron density نہیں دے سکتا ہے as compared to alkyl تو alkyl کیا کرے گا electron density دے گا electron density دے گا تو اس carbon کے اوپر یہ جو positive charge means جو electrophilic character ہے carbon کا اس کو کیا کرے گا کم کرے گا تو جب electrophilic character اس carbon carbon کا کم ہو جائے گا تو nucleophile جو ہے وہ easily جو ہے وہ attack تو کرے گا لیکن rate of reaction جو ہے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا slow ہو جائے گا تو early height اور ketone میں سے جو ہے early height زیادہ reactive ہے کیونکہ hydrogen کا size ہوتا ہے اور electronic effect جو ہے اس کا as such جو ہے وہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے methane کو تو نکال لو ایسی ٹون کو نکالو comparison آگیا methanol اور ایتھنل کی اندر methanol کا structure میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں methanol جو ہے فارمیڈلی ہائیڈ کو بولتے ہیں یہ methanol ہے آپ کے پاس اور ایتھنل جو ہے آپ کے پاس true carbon والا ایڈلی ہائیڈ ہے جس کو آپ commonly acetaldehyde کہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں methanol جو ہے وہ زیادہ reactive ہے وجہ کیونکہ یہاں پہ steric influence نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں پہ تو چلنے tie ہو گیا ادھر آئے hydrogen چھوٹا گروپ ہے hydrogen چھوٹے گروپ ہونے کی وجہ سے جو ہے nucleophile جو ہے وہ easily attack کر لے گا اس carbon کے اوپر یہاں پہ جو ہے کچھ نہ کچھ steric hindrance یہ group جو ہے create کرے گا secondly جو ہے یہ group جو ہے electron density دے گا اس carbon کے اوپر جو positive charge ہے اس کو کم کرے گا اگر positive charge اس carbon کے اوپر کم ہوگا تو nucleophile جو ہے اس کی approach اس کا attack جو ہے آپ کے پاس ہوگا وہ کیا ہوگا methanol جو ہے اور یکٹی ہوگا اگر آپ کو کوئی بھی سوال وہ آپ discuss کر سکتے ہیں nucleophile addition reaction of carbon compound classified into how many types تو میرا بچہ two types کے اندر جو ہے آپ نے classify کیا پھر بتا سکتا ہے کونسی two types کے اندر acid catalyzed دو types کونسی پڑھی ہیں آپ نے acid catalyzed اور دوسری آپ نے کونسی پڑھی ہیں میرا بچہ base catalyzed nucleophile addition reaction جو ہے ان کو آپ نے دو کٹیگریز کے اندر divide کیا تھا acid catalyzed base catalyzed right option جو ہے آپ کے پاس کیا ہے یہ ہے speed دیز تو بتانے which of the following has the most acidic hydrogen its compound کے اندر جو hydrogen سب سے زیادہ acidic ہے ketone جو ہے ساری دی ہوئی ہیں اس نے اگر ہم یہاں سے دیکھیں hexane three on کے اندر hexane three on کے اندر میں structure رہا کرنے کی کوشش کرتا ہوں one two three four one two three four five six یہاں پہ جو ہے کاربونل گروپ جو ہے وہ لگا ہوئے three on کے اوپر یہ alpha hydrogen ہے یہاں پہ یہ بھی alpha hydrogen ہے alpha hydrogen جو ہے وہ acd دونوں alpha hydrogen چاروں alpha hydrogen یہ acd کیوں acd کیونکہ کاربونل گروپ جو ہے وہ کیا کر رہے electron density vidra کر رہے کاربونل گروپ electron vidra کر رہے ان hydrogen کو ان green والے hydrogen کو کیا کر رہے acd کر رہے تو کاربونل کمپاؤنڈ میں لی ہائٹ کی ڈون میں آپ نے پڑھا ہوگا جو alpha hydrogen ہوتا ہوتا تو یہاں پہ ہائیڈروجن acd کے لئے اگر آپ بات کریں hexane two five ڈائیون کی one two three four five six two کے اوپر دبل بونڈ ہے اور five کے اوپر one two three four five یہاں پہ یہ وقت hydrogen acd ہوگا یہ hydrogen b acd ہوگا یہ b acd ہوگا یہ b بات کریں most acd hydrogen کی تو میرا بچہ وہ کس کیس میں ہوگا کیوں فسٹ کیس میں جو hydrogen ہے آپ کے پاس سب سے دی acd ہوگا میں structure ڈراغ کرنے کی کوشش کرتا ہوں one two three four five six two کے اوپر double بونڈ ہے کاربنل گروپ اور کاربن نمبر فور کے اوپر کاربن گروپ موجود ہے اب اس کاربن کے ساتھ کیا لگے ہوئے دو hydrogen لگے ہوئے ایک hydrogen کو میں سے لکھ رہا ہوں باقی bond جو آپ نے پورے کر لینے کاربن باقی آپ خودی سمجھدار بچے ہیں c h2 آگیا اب یہاں پہ دیکھو یہ والا جو کاربون جو ہائیڈروجن ہے سب سے زیادہ ایسی ڈیک ہے 2 4 ڈائیون کے کیس میں آپ کے پاس یہ سب سے زیادہ ایسی ڈیک ہے کیوں سب سے زیادہ ایسی ڈیک ہے کیونکہ یہاں دونوں طرف جو ہے کاربون گروپ لگا ہو ہے اور کاربون گروپ کیا کر رہا ہے الیکٹرون ڈینسٹی زیادہ کھینچ رہا ہے جب الیکٹرون ڈینسٹی زیادہ کھینچ گا تو اس بون کے اندر کاربن ہائیڈروجن کے اندر جو دو الیکٹرون ہوگے وہ کاربن کی طرف زیادہ شیپ ہو جائیں جس نتیجے میں یہ بونڈ ویک ہو جائے گا بونڈ ویک ہو جائے گا جس بونڈ کو آپ ایسلی توڑ سکتے وہ کیا ہوتا ہے جو سپیچی ہائیڈروجن کو دے دے اسیلی ٹوٹ جائے اس سپیچی کو کیا بولتے ایسیڈ بولتے یہ ہائیڈروجن جو ایسیڈ کیوں ایسیڈ کیونکہ یہاں دو کاربونیل گروپ کی وجہ سے دو کاربونیل گروپ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہائیڈروجن ہے زیادہ اس ڈی ہو گیا اس ونڈ اس ڈی فر می انرش سمجھ آیا نہیں آیا نہیں آیا تو دوبارہ بتا دیتا ہوں اگر آ گیا ہے تو بتا دیتا ہوں یس سر کلی چلو نیو کاربون کاربون بونڈ فارمیشن اس پوسیبل کاربون کاربون بونڈ فارمیشن کینیزارو رییکشن میں نہیں ہوتا کلیمنس ریڈکشن میں نہیں ہوتا داؤس میتھڈ فینول کی سنتیس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں کلیمنس ریڈکشن میں آپ کرتے کیا ہے کاربون گروپ جو جب بھی آپ نے کنورٹ کرنا ہو میتھائیلین گروپ کے اندر سی ایچ ٹو گروپ کے اندر تو آپ کلیمنس ریڈکشن جو ہے کس کی مجودگی میں ہوتی ہے زنگ کا ملگ میچ سی الگ کینیزارو رییکشن جو ہے جس میں الفا ہائیڈروجن نہیں ہوتا ریڈوکس رییکشن ہے کاربون بنزین کر اگر میں رییکشن کراؤں کس کے ساتھ ایسی ٹائل کلورائیڈ کے ساتھ تو میرے پاس کیا پروڈکٹ بنے گا بنزین ایس رہے گی اور اس پوزیشن کے اوپر جو ہے کاربون گروپ جو ہے آکے لگ جائے گا کاربون گروپ جو ہے چونکہ آکے لگ رہا اس پوزیشن کے اوپر یہ آپ کے پاس کس کٹیگری میں آئے گا کٹیگری میں کس میں آئے گا میرا بچہ کاربن کاربن بون کی فارمیشن ہو رہی کاربن کاربن بون کی فارمیشن فریدل کرافٹ ریکشن کے اندر ہوتی ہے فریدل کرافٹ اس آئیلیشن میں بھی ہوتی بون فریدل ریڈکشن دا کنوریجن وچ میں بھی بروٹ آر آر انڈر بون فریدل ریڈکشن جو ہے کون سے سٹیٹمنٹ جو ہے بون فریدل ریڈکشن کے اندر آپ سائیکلو ہیکزانون کو کنورٹ کرتے ہیں سائیکلو ہیکزین کے اندر سائیکلو ہیکزانون جو ہے آپ کے پاس سائیکلو ہیکزانون کیا آپ اس کو جو ہے کنورٹ کرتے ہیں سائیکلو ہیکزین کے اندر یا بنزرلی ہائیڈ کو بنزائل الکول کے اندر بنزرلی ہائیڈ یہ جو ہے کمپاؤنڈ بنزرلی ہائیڈ ہے آپ کے پاس آپ نے کیا لگایا چیئر بوکس میں بتائیں میں تو سمجھائی رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ تھا دیکھو وولف کشنر ریڈکشن جو ہے اس کے اندر بوک نہیں پڑتے تھا تم لوگ سارے نکم میں ہوئے بوک پڑتے نہیں ہائیڈرازین وولف کشنر ریڈکشن کے اندر آپ کیا یوز کرتے ہیں ہائیڈرازین NH2 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 کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں N2H4 ہائیڈرازین ہائیڈرازین CH2 گروپ کے اندر کنورٹ کرنا ہو تو آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں ایک وولف کشنر ریڈکشن کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں کاربونیل گروپ کو CH2 گروپ کے اندر اور دوسرا بھی میں نے آپ بتایا کلیمنسن ریڈکشن کی مدد سے بھی آپ کاربونیل گروپ کو CH2 گروپ کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں تو رائیڈ آپ کے پاس سائیکل ہیکزانون کو کی کاربونیل گروپ کو CH2 میں سائیکل ہیکزین میں کنورٹ کر کیا جا سکتا ہے ایزیلی بائی ڈوئنگ وولف کشنر ریڈکشن تو یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ فارمیشن آف سیانو ہائیڈرین بنانا ہے کی ٹھیک تو یہ کس ریکشن کی ایک زیمپل ہے نیوکلو فیلک ایڈیشن کی ہے نیوکلو فیلک سبسیٹیوشن کی ہے نیوکلو فیلک ایڈیشن کی ہے نیوکلو فیلک ایڈیشن کی یہ ایک زیمپل ہے آپ کے پاس کاربونیل کمپاؤن جو ہائیڈرین کی ٹھیک نیوکلو فیلک ایڈیشن ریکشن جو ہے وہی دیتے ہیں جو کہ آپ پڑھ رہے ہیں اس چپٹر کے اندر تو بھی آپ کے پاس ٹھیک ہے اپشن بھی این ایڈرگینی کمپاؤن پروڈیوس ایڈرگینی کمپاؤن ان ہیٹنگ اس کہ آپ کو یاد ہو اولر نے ریجیکٹ کی تھی وائٹل فورس تھیوری کیسے ریجیکٹ کی تھی وائٹل فورس تھیوری اولر نے جب اس نے جو ہے ایک ایڈرگینی کمپاؤن جو ہے وہ بنائی کس کی مدد سے ایک ان اورگینی کمپاؤن جو ہے اس کو اس نے ہیٹ کیا تھا اور کیا بنایا تھا اور کمپاؤن اورگینی کمپاؤن تو کون سا ان اورگینی کمپاؤن جو اس نے ہیٹ کیا تھا اور کیا بنایا تھا یوریا بنایا تھا یوریا کی سنگتیس جو آپ کے پاس کیا ہے یہ ہے بچہ ہے یہ ہے جو کاربون گروپ ہوتا ہے کاربن ہوتی ہے کاربون گروپ کی جو اس کی ہائیبرڈائزیشن یہ ٹھیک میں آپ کافی دفعہ بتا چکا ہوں چینل پہ بار ہم موجود ہے ہائیبرڈائزیشن نکالنے کے لیے تو اس کاربن کی ہائیبرڈائزیشن موجود ہے سپی ٹو ہائیبرڈائز ہوگی سٹیل اپنیل کسی کو ہائیبرڈائزیشن مسئلہ ہے چینل پہ ویڈیو موجود ہوگی وہاں سے چاہ کہ آپ سیکھ سکتے مزید سپی ٹو ہائیبرڈائزیشن کون سا کمپاؤن نہیں دے گا فارمیڈلی ہائیڈ ایسی ٹھیک ہائیڈ بینزلی ہائیڈ یا ٹرائی میتھائل ایسی ٹھیک ہائیڈ فارمیڈلی ہائیڈ کا سکچر آپ کے پاس میرا بچہ یہ ہوتا ہے اور ٹرائی میتھائیل ایسی ٹڈلی ہائیڈ کا سکچر میں لکھ دیتا ہوں یہ آپ کے پاس ایسی ٹرائی میتھائیل یہ ٹرائی میتھائیل لگا دیا آپ نے تین میتھائیل لگا دی ہے ٹرائی میتھائیل ایسی ٹرائی جو ہی کمپاؤن ہے تو کون سا جو ہے اس میں سے کینی زارو ریکشن نہیں دے گا چینل پہ تو نہیں ملی تھی ویڈیو چینل پہ موجود ہے مجھے ہیرا لیکچر کے بعد میسج کرنا میں آپ کو بھیج دوں گا ہاں بھئی اگلے ہی کا بتاؤ انرشت کہہ رہی ہیں اسٹرلی ہائیڈ علماس کہہ رہی ہیں کہ لو بھئی سارے ہی جو ہے مختلف چل رہے ہیں کوئی ارقیہ کہہ رہی ہے بینزرلی ہائیڈ علماس کہہ رہی ہے ٹرائی میتھائل اسٹرلی ہائیڈ خدا کا خوف کرو جو لوگ ہیں خدا کا خوف کرو کینی زارو ریکشن جو ہے وہ کمپاؤنڈ آپ کے پاس دیتے ہیں جن کے پاس الفا ہائیڈروجن نہیں ہوتا کینی زارو ریکشن کون سے کمپاؤنڈ دیں گے جس میں کیا ہوگا الفا ہائیڈروجن جو ہے وہ کیا ہوگا ایپسنٹ ہوگا الفا ہائیڈروجن جو ہے جس جس کمپاؤنڈ میں میرا بچہ ایپسنٹ ہوگا وہ کمپاؤنڈ کینی زارو ریکشن دے گا الفا ہائیڈروجن ایپسنٹ ہوگا دیکھو اس میں الفا ہائیڈروجن ہے فرسٹ کمپاؤنڈ کے اندر الفا ہائیڈروجن ہے نہیں ہے فارملڈی ہائیڈ کے اندر تو میرا بچہ الفا ہائیڈروجن ہے کوئی نہیں الفا کاربن ہی نہیں ہے اس کے اندر تو الفا ہائیڈروجن کسے کہتے ہیں کاربنیل گروپ کے ساتھ والی کاربن یہ جو کاربن ہے یہ ہوتی ہے آپ کے پاس الفا یہ ہوتی ہے بیٹا لیٹس پوز یہ ہوتی ہے گیمہ اس کمپاؤنڈ کو اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں یہ کاربن آپ کے پاس الفا ہے یہ بیٹا ہے اور یہ کیا ہے گیمہ ہے الفا کاربن کے ساتھ جو ہائیڈروجن لگے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں الفا ہائیڈوجن تو کینیزارو ریاکشنز جو ہے وہ کمپاؤنڈ آپ کے پاس وہ کمپاؤنڈ دیتے ہیں جس میں الفا ہائیڈوجن نہیں ہوتا الفا ہائیڈوجن تو اس کمپاؤنڈ میں دیکھو فارمیڈلی ہائیڈ میں الفا کاربن ہی نہیں ہے الفا ہائیڈوجن کہاں سے ہوگا تو یہ تو کینیزارو ریاکشن دے گا بنزیڈلی ہائیڈ میں دیکھو یہ الفا کاربن ہے اس میں الفا ہائیڈوجن ہے کوئی نہیں ہے یہ بھی آپ کے پاس کینیزارو ریاکشن دے گا پرائیو میتھائل ایسی ٹڑلی ہائیڈ کاربن کے ساتھ یہ والی کاربن الفا ہے کیا اس میں جو ہے کوئی الفا ہائیڈروجن ہے نہیں ہے یہ بھی کینیزارو ریاکشن دے گا اگر آپ اس کی بات کریں اس کی بات کریں ایسی ٹڑلی ہائیڈ کی یہ الفا کاربن ہے یہاں پہ تین الفا ہائیڈروجن موجود ہیں تو یہ کینیزارو ریاکشن نہیں دے گا اسی ٹیڑھلی ہائیڈ کینیزارو 리یکشن نہیں دے گا کننیشن کیا ہے اچھا الڑول رییکشن جو ہے الڑول کنڈنسیشن وہ کمپاؤنڈ دیں گے جس میں الفا ہائیڈوجن ہوگا اور کینیزارو رییکشن وہ کمپاؤنڈ دیں گے جس میں الفا ہائیڈوجن نہیں ہوگا بس یہ یاد رکھ日 اپنے کینیزارو رییکشن الفا ہائیڈوجن شوڈ بھی اپسنڈ الڑول کنڈنسیشن ایلڈول کنڈنسیشن ایلفہ ہائیڈوجن شوڈ بی پریزٹ تو نہ تو ایلفہ ہائیڈوجن اس میں تھا نہ اس میں تھا نہ اس میں تھا تو یہ تینوں جو ہے کینزارو ریکشن دے رہے تھے ایسی ٹیڈلی ہائیڈ نہیں دے گا آپ کے پاس تو رائیڈ آپشن ایسی ٹیڈلی ہائیڈ میرا بچہ کنفیجن ہو تو ڈسکس کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو ہم تو آگے چل رہے ہیں سپیڈ کے ساتھ نیکس چلو اس کا بتاؤ ایلڈول ریکشن کونسا کمپاؤنڈ جو ہے اس میں سے ایلڈول ریکشن دے گا فارمرلی ہائیڈ ایسی ٹیڈلی ہائیڈ بنزلی ہائیڈ یا ٹرائی میتھائل ایسی ٹیڈلی ہائیڈ وہی سکچر دوبارہ آپ کے پاس آگے ہیں کونسا کمپاؤنڈ آپ کے پاس ایلڈول ریکشن دے گا جلدی سے بتاؤں شاہ باش جو لگا ہے بتاؤ صحیح غلط پریشان ہو گئے ہو ہیں جلدی شاہ باش انہا عرشت کو بھی تک سمجھ نہیں آری میری بات روکیان ٹھیک بتایا انہا عرشت ایلڈول ریکشن وہ کمپاؤنڈ دیکھتے ہیں جن میں ایلڈول موجود ہو ایلڈول موجود ہو ایلڈول موجود ہو ایلڈول موجود ہوگا تو وہ کمپاؤنڈ آپ کے پاس ایلڈول ریکشن دے گا جس میں الفا ہائیڈروجن ہوگا اس میں الفا ہائیڈروجن ہے نہیں ہے اس میں الفا ہائیڈروجن ہے نہیں ہے اس میں الفا ہائیڈروجن تھا نہیں تھا کس کمپاؤنڈ میں صرف الفا ہائیڈروجن ہے اسی ٹیڈلی ہائیڈ کے اندر صرف اور صرف الفا ہائیڈروجن موجود ہے یہ الفا کاربن ہے یہ جو ہائیڈروجن لگے ہوئے یہ الفا ہائیڈروجن ہے تین الفا آئیڈوجن ہے تو ایسی ٹیڈلی آئیڈ الفا اللول کنڈنسیشن جو ہے اللول رییکشن جو ہے وہ آپ کے پاس دے گا سمجھ آ گیا جی جی آئیڈوجن چلا اب یہ بولنا نہیں ہے مفتی کے نمبر ہے اللول کنڈنسیشن کینی ضروری ایکشن اپنی ضروری میں اللول میں الفا آئیڈوجن کا ہونا ضروری نہیں ہے اپسنٹ ہونا چاہیے نکلر آف آئیڈو فارم ہیلو فارم رییکشن آپ نے پڑھا ہوگا کلر جو ہے آئیڈو فارم کا ہنیرشن بلکل ڈھیک بتا رہی ہے یلو کلر جو ہے یلو کلر کے پریسپیٹیٹ جو ہے وہ بنتے ہیں آئیڈین یوز کر رہے ہو تو سی ایچ آئی تھری کے یلو پریسپیٹیٹ بنے گے برومین یوز کر رہے ہو تو برومو فارم جو ہے اس کے جو ہے آپ کے پاس کیا بنے گے یلو بیوپیٹی بنے گے رائیڈ آپشن جو ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے سی فینایل ہائیڈرازین is found on treatment with کاربونیل کمپاؤن with what ہائیڈروکسالامین فینایل ہائیڈرازین اوگزائم یا دن آف دیس ہاں بھئی ایکسیلنٹ شابش فینایل ہائیڈرازون بنانا ہے آپ نے فینایل ہائیڈرازون وہ کیسے بنے گا کہ جب بھی آپ کسی بھی کاربونیل کمپاؤن کو یہ آپ کے پاس کوئی کاربونیل کمپاؤن ہے اس کاربونیل کمپاؤن کو جب بھی آپ ریاکشن کرائیں گے کس کے ساتھ فینایل ہائیڈرازین فینایل ہائیڈرازین کا فارمولا کیا ہوتا ہے ہائیڈرازین کا فارمولا بھی میں نے اوپر لکھا تھا NH2 NH2 یہ کس کا فارمولا ہے یہ ہائیڈرازین کا فارمولا ہے تو اس NH2 NH2 کو یہاں پہ اگر میں نے لگانا ہے تو ایک نائیٹوجن کا ایک ہائیڈرازین میں کم کروں گا یہ NH یہ NH2 اس کمپاؤن کو بچہ بولتے ہیں فینایل ہائیڈرازین جب بھی فینایل ہائیڈرازین کا میں ریاکشن کراؤں گا تو سمپل سا ریاکشن ہے یہاں سے اکسیجن جو ہے پکڑو آپ اور یہاں سے ہائیڈروجن پکڑو اکسیجن اور ہائیڈروجن مل کے پانی دیں گے باقی جو چیز بن رہی ہے اس کو آپ نے ایزٹیز لکھ دینا ہے ایزٹیز کیسے لکھو گے یہاں پہ کاربن ڈبل بونڈ ایزٹیز یہ ایزٹیز اور کیا چیز کنیکٹ ہو جائے گی آگے جا کے وارٹر نکل گیا یہاں پہ نائیڈروجن آگیا یہ ولی نائیڈروجن نائیڈروجن کے پیچھے کیا ہے NH ہے نائیڈروجن کے NH کے پیچھے کیا ہے یہ فینایل رنگ جو ہے یہ موجود ہے آپ کے پاس تو یہ جو رنگ آپ کے پاس بند رہے ہیں جو پروڈکٹ آپ کے پاس بند رہے ہیں اس کو بولتے ہیں فینایل ہائیڈرازون ہائیڈروجن کے ساتھ اگر آپ رییکشن کریں گے تو اوگزائیم بنے گا یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ نے ایڈلی ہائیڈ یا کیٹون کا جیسے یہ آپ کے پاس ایک ایڈلی ہائیڈ ہے لیٹس پوز یہ آپ کے پاس ایک کیٹون ہے کیٹون کا رییکشن اگر میں کروں ہائیڈروجن امین کے ساتھ ہائیڈروجن ہائیڈروجن امین این ایچ ٹو او ایچ یہ ہائیڈروجن امین کا فارمولہ ہے یہاں سے اوکسجن پکڑو یہاں سے ہائیڈروجن پکڑو اور ریوال آف وارٹر کرو کیا پروڈکٹ آپ کے پاس بنے گا یہ کاربن ایز ایٹیز یہ بونڈ ایز ایٹیز یہ بونڈ ایز ایٹیز یہاں سے نائیڈروجن او ایچ اس پروڈکٹ کو بچہ بولتے ہیں اوکسائن تو جب بھی آپ کے پاس کاربنیل کمپاؤنڈ ریاکٹ کریں گے ہائیڈروجسل امین کے ساتھ تو اوکسائن کی فارمیشن ہوگی اوکسائن کی یہاں پہ پہ پہنچا گیا فنائل ہائیڈرزون کب بنیں گے تو فنائل ہائیڈرزون کے لیے کاربنیل کمپاؤنڈ کے ریاکشن اف او ایل ہائیڈرزین کے ساتھ کروانا ضروری ہے بھی آپ کے پاس کریکٹ ہے نیکسس قوشن کی طرف چلتے ہیں ایلی ہائیڈ کس کی اوکسائن سے بنتا ہے پرائیمری الکول سیکنڈری الکول ترشری الکول جلدی سے بتاؤ کس کی اوکسائن سے جو ہے ایلی ہائیڈ بنتا ہے شابش پرائیمری الکول کی اوکسیڈیشن سے جو ہے ایلی ہائیڈ بنتا ہے آپ کے پاس پرائیمری الکول کی لیٹس پوز یہ آپ کے پاس پرائیمری الکول ہے ر سی ایچ ٹو او ایچ یہ پرائیمری الکول ہے آپ کے پاس طریقہ وہی آپ نیاز رکھنا ہے یہاں سے ایک ہائیڈروجن یہاں سے ایک ہائیڈروجن اس کی اگر آپ اوکسیڈیشن کر رہے ہیں مائلڈ اوکسیڈائزن ایجن لائک پی سی سی کی موجودی میں دو ہائیڈروجن کو ریموف کرو پروڈٹ کیسے لکھو گے آر ایس 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 سنگل بانڈ او ایس ایس سنگل بانڈ کو جو ہے دبل بانڈ کے اندر کنورٹ کر دینا ایلی ہائیڈ کی فارمیشن جیسے میں نے کٹون میں بتایا پاس کننیکٹ ان کینیزارو رییکشن این ٹرانسفر آئین ٹو ایلی ہائیڈ میکنیزم اگر آپ فالو کرو میکنیزم فالو کرو تو میکنیزم کی اندر جو ہے سیکنڈ سٹیپ کی اندر کیا ٹرانسفر ہوتا ہے شاباش شاباش بچے ہائیڈرائیڈ آئین جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے ان کینیزارو رییکشن این جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگیا میکنیزم کی اندر میکنیزم ایک نظر جا کے دیکھ لو بٹ پتہ نہیں میرے سے آگے ہائیڈروجن کیسے لگ گیا چلو اب جو بھی لگ گیا اب تو جو ہے غلط ہو گیا ہائیڈرائیڈ آئین ٹرانسفر ہوتا ہے میکنیزم جا کے دیکھنا میکنیزم ایچ نیگیٹیو جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے دوسرے مالیکیول ایڈری ہائیڈ کے اوپر یہ امپورٹنٹ سوال ہے تھوڑا ٹرکی بھی تھا جو فالوئی کمپاؤنڈ بھی لارڈ گیو آیوڈو فارم ٹیسٹ ایتھانول آیوڈو فارم ٹیسٹ دیتا ہے ایسی ٹون بھی دیتا ہے ایسی ٹیڈری ہائیڈ بھی دیتا ہے میتھانول جو ہے وہ آیوڈو فارم ٹیسٹ نہیں دیتا میتھانول جو ہے وہ آیوڈو فارم ٹیسٹ نہیں دیتا اس کے ڈسکشن جو ہے چینل پہ موجود ہے ڈیپ ڈسکشن اس کے پر ہم نے کی تھی آیوڈو فارم ٹیسٹ کے حوالے سے میتھانول آپ کے پاس آیوڈو فارم ٹیسٹ دیتا ہے آیوڈین آپ یوز کر رہے ہیں اوکسڈائزنگ ایجنٹ ہے اس کو کنورٹ کر دے گا ایتھانول کو کس میں کنورٹ کر دے گا اسی تیڑلی ہائیڈ کی اندر کنڈیشن کیا ہے آپ کے پاس آیوڈو فارم ٹیسٹ کی کاربنیل گروپ کے ساتھ جو ہے الفا میتھائل کا ہونا ضروری ہے کاربنیل گروپ کے ساتھ جو ہے کس کا ہونا ضروری ہے سی ایچ تری ہونا ضروری ہے ہر وہ کمپاؤنڈ جس میں سی ایچ تری ہوگا کاربنیل گروپ کے ساتھ وہ کمپاؤنڈ آپ کے پاس ہنڈرڈ پرسنٹ آئیوڈو فارم ٹیسٹ دے گا یہ بانڈ جو ہے یہ بانڈ ٹوٹا ہے ہیلو فارم یا آئیوڈو فارم ریکشن کے اندر تو ہر وہ کمپاؤنڈ جس میں الفا میتھائل ہوگا وہی ریکشن دے گا ایتھانول کیوں دیتا ہے ایتھانول کے اندر جب آپ آئیوڈین یوز کر رہے ہیں ریکشن کنڈیشن کے اندر آپ کیا کیا یوز کرتے ہیں آپ آئیوڈین یوز کرتے ہیں ایتھانول میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ چلیں ایتھانول میں نے لکھ دیا سی ایچ تری سی ایچ ٹو او ایچ پرائیمری الکوہل دیکھو ایتھانول پرائیمری الکوہل آئیوڈین اوکسڈائزنگ ایجنٹ یہ کیا کرے گا اس پرائیمری الکوہل کو آکسڈائز کرے گا سب سے پہلے اسی ٹیڈلی ہائیڈ کے اندر اسی ٹیڈلی ہائیڈ کے اندر اب کیا ہے یہ الفا میتھائل موجود ہے اسی لی ایتھانول ہیلو فارم ریکشن یا ایڈو فارم ریکشن دیتا ہے اسی ٹون جو ہے یہ بھی آپ کے پاس دے گا کیوں دے گا اسی ٹون میں بھی آپ کے پاس کیا موجود ہے کاربونیل گروپ جو ہے وہ موجود ہے نیکس ٹو میتھائل گروپ موجود ہے نیکس ٹو کاربونیل گروپ اسی ٹیڈلی ہائیڈ بھی دے گا اسی ٹیلی ہائیڈ میں بھی جو ہے میتھائل گروپ جو ہے وہ موجود ہے نیکس ٹو کاربونیل گروپ میتھانول میں جو ہے ایسا کوئی کیس موجود نہیں ہے میتھانول کی جب اوکسیڈیشن ہوئی آئیوڈین کی موجود میں یہ فارمیڈلی ہائیڈ بنائے گا فارمیڈلی ہائیڈ کی کیس میں کوئی الفا ہائیڈوجین جو کلفا میتھائل موجود نہیں ہے اس لئے میتھانول ہائیڈو فارم رییکشن نہیں دیتا یاد رکھنا ہے نیکس رییکشن آف تھری ہیکزانون زنگ امالگم ایچ سی تھری ہیکزانون کا رییکشن ون دو تھری فور فائف سکس تھری کے اوپر جو ہے آپ نے کیا لگا دیا ہے کاربنیل گروپ لگا دیا ہے اس کا رییکشن اگر آپ کر رہے ہیں زنگ امالگم ایچ سی ایل ابھی بتایا کلیمنسن ریڈکشن اس کو بولتے ہیں کلیمنسن ریڈکشن اس کو بولتے ہیں اور کلیمنسن ریڈکشن میں ہوگا کیا کہ یہ جو کاربنیل گروپ ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا آپ کے پاس تو ہیکزین کی فارمیشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی تو تھری ہیکزانون کو کنورٹ کر سکتے ہیں ہیکزین کی اندر بائی دوئنگ بائی کلیمنسن ریڈکشن جو ہے آپ کے پاس کیا ہوگا دی نیکس قوشن ہے آپ کے پاس سیلور میرر ٹیسٹ جو ہے کون سا کمپاؤنڈ آپ کو دے گا اسی ٹون کی ٹون کی ٹون سیلور میرر ٹیسٹ نہیں دیتے بنزین نہیں دیتی ایتھانول نہیں دیتا ایتھانل جو ہے آپ کے پاس ہی ایڈلی ہائیڈ ہے تو ایڈلی ہائیڈ جو ہے وہ آپ کے پاس سیلور میرر ٹیسٹ دیتے ہیں دی جو آپ کے پاس کونیکٹ ہے دیکھو اکسیڈیشن جو ہے الکول کی کرو سیکنڈری الکول کی تو کی ٹون بنتا ہے کی ٹون کی ریڈکشن کرو گے جیسے یہ آپ کے پاس کی ٹون ہے یہ آپ کے پاس کی ٹون ہے کی ٹون کی ریڈکشن اب آپ کر رہے ہو کس کی موجود گی میں سوڈیم بورو ہائیڈرائٹ کی موجود گی میں ریڈیوس ایجنٹ ہے یہ کیا کرے گا ریڈکشن کرے گا ریڈکشن کیسے کرے گا ایک ہائیڈروجن یہاں پہ آئیڈ کرے گا ایک ہائیڈروجن یہاں پہ آئیڈ کرے گا سنگل بون کے اندر کنورٹ کر دے گا کیا پرودک بنے گا یہ بنے گا کیٹون بنے گا ریڈکشن آف کیٹون سوڈیم بورو ہائیڈرائٹ کی سیکنڈری الکوہل مولف کشنر ریڈکشن اگر آپ نے کرنی ہے تو ہائیڈرازین کیوچ کی موجود گی جو ہے مولف کشنر ریڈکشن جو ہے وہ کر لیں گے کس کمپاؤن کا بوائلن پوائن جو ہے وہ ہائی جلدی سے بتاؤ کس کمپاؤن کا بوائلن پوائن زیادہ ہوگا جلدی سے جلدی سے دی شاباش الکوہل جو ہے میرا بچہ الکوہل جو ہے اس کا بوائلن پوائن زیادہ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو ویٹ اس کمپیر ٹو ایڈلی ہائیڈور اکیٹون اور ایڈلی ہائیڈور کیٹون کا زیادہ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو الکین کیوں زیادہ ہوتا ہے الکوہل کیونکہ الکوہل کے کیس میں پولیریٹی زیادہ ہے ہائیڈورجن بونڈنگ جو ہیں وہ ایکزسٹ کرتی ہیں جتنی ہائیڈورجن بونڈنگ زیادہ ہوگی اتنا وائلنگ پوائن جو ہے وہ کیا بڑھ جائے گا کیونکہ فورسس آف اٹریکشن جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں تو پروپانول جو ہے اس کمپاؤنڈ میں صرف یہ الکوہل ہے یہ آپ کے پاس کیٹون ہے یا آپ کے پاس الکین ہے تو سب سے زیادہ کس کا ہوگا میرا بچہ پروپانول کا جو ہے جو آپ کے پاس کیا ہے الکوہل ہے الکوہل گرگنارٹ ری ایجنٹ ٹولنس ری ایجنٹ فیلن سلوشن یا سوڈیوم نائٹرو پروسائی ٹیسٹ شابش گرگنارٹ ری ایجنٹ جو ہے ارلی ہائیڈ کے ساتھ بھی ری ایکٹ کرتا ہے گیٹون کے ساتھ بھی ری ایکٹ کرتا ہے جو ہے آپ کے پاس کیا ہے گرگنارٹ ری ایجنٹ چلو بی ایڈ کے اوپر آجو سائیکو موٹر ڈومین ویڈیو میں نے بنا کے بھیجی تھی اگر ویڈیو آپ نے سنی ہے سلائیڈ بکس کو ایک نظر گوت روک کیا ہے تو اتنے مشکل نہیں تھا دیکھتے ہیں ابھی کس ڈومین کے اوپر سائیکو موٹر ڈومین فوکس کرتی ہے کوگنیٹیو سکل کے اوپر نئی کوگنیٹیو سکل کا تعلق جو ہے وہ آپ کی مینٹل تنکنگ سے کریٹیکل تنکنگ سے ہے آپ کی سوچ سے آپ کے مائن سے آپ کے برین سے ہے نئی افیکٹو ڈومین آپ کے ہٹ کے ساتھ ہے آپ کی فیلنگ کے ساتھ ہے آپ کے ایموشن کے ساتھ تو موٹر سکل کے بارے میں کس کا فوکس ہوتا ہے سائی کو موٹر ڈومین دیل کرتی ہے آپ کے پاس اگزمپل اف ایموٹر سکل اگزمپل بتانی ہے یہاں پہ کچھ اگزمپل آپ کے پاس گیون ہے تو آپ سے پہنچ رہا ہے کہ فائن موٹر سکل جو ہے اس کی اگزمپل کون سی ہے اس میں دیکھو فائن موٹر سکل کے اندر میں نے آپ بتایا تھا سلائٹ کے اندر ویڈیو کے اندر بھی سمجھا ہے جس میں آپ کے سمال مسل انوال ہو تو اس سکل کو آپ کہتے ہیں فائن موٹر سکل تو آپ دیکھیں اس مسل جو ہے کہ آپ کے سمال مسل ہو رہے ہیں اگر آپ بال کو کر رہے ہو تو آپ کے تھائی کے مسل جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہیں تو یہ جو ہے جو ہے گروس موٹر سکل میں آئے گا پلینگ آپ پیانو جمپنگ جیک یا سکپنگ روک کیا لگایا آپ لوگ نے پلینگ پیانو شابش پیانو جو ہے وہ آپ جو ہے پیانو جو ہے تو فائن موٹر سکل جو ہے اس کے اندر سمال مسل چھوٹے چھوٹے سمسل ہیں فنگر سکل سکل سمال مسل کس میں یوز ہوں گے فائن موٹر سکل کے اندر پیانو کے اندر سمال مسل یوز ہو رہے ہیں جمپنگ جیک سکپنگ روپ ان سب کے اندر آپ کے لارج مسل یوز ہو رہے ہیں وہ ساری کی باقی تینوں کی تینوں جو ہیں گروس موٹر سکل کی اگزیمپل ہے چلو اس کا جو ہے پلینگ پیانو اب آگی گروس موٹر سکل کی بتاؤ کون سی اگزیمپل گروس موٹر سکل کی جمپنگ بٹنگ آشرت یوز سیزرز جلدی سے بتاؤ چار اگزیمپل میں سے کس اگزیمپل کی اندر آپ کے لارج مسل یوز ہوتے ہیں شاہ باش جمپنگ کے اندر جمپنگ کے اندر آپ کی فنگر یوز ہوتی ہیں بٹن جو ہے شٹ کا اس کو بند کر رہا تو آپ کے فنگر یوز ہوں گی سیزرز کے اندر بھی فنگر یوز ہوتی ہے وہ سمال مسل ہیں جو جو ہیں جو ہمپنگ کے دوران آپ یوز ہوتے ہیں تو کون سا اپشن ٹھیک ہے آپ کے پاس بھی آپ پاس ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے سے دیں گے کونسیپٹ کوئی روکیٹ سائنس نہیں ہے آپ یہ کر لیں گے تو اس سوال آیا تو آپ ایزیلی اس کو کور کر لیں گے کونسی ایسی سپورٹ ہے جس کے اندر گروس موٹر سکل جو ہے چیس کے اندر سوکر کے اندر پیانو پیانو اندر جلنے سے بتا دو کس سپورٹ کے اندر جو ہے گروس موٹر سکل جو گروس موٹر سکل شا باش سوکر کے اندر فوٹبال سوکر فوٹبال کوئی کہتے ہے فوٹبال کے اندر آپ کے مسل جو ہیں پاؤں کے مسل جو ہیں وہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں چیس کے اندر جو ہے پیانو کے اندر درائنگ کے اندر ہاتھ کی چھوٹی انگلیاں جو ہیں وہ ہی آپ یوز ہو رہی ہیں تو جلدی سے بتاؤ اٹینڈنگ ٹو اس ٹیمولیس جو ہے کس میں آئے گا پرسپشن میں آئے گا سیٹ میں آئے گا پرسپشن میں آئے شاہ باش پرس لیول کے اندر آئے پرسپشن لیول کے اندر آئے پرسپشن لیول کے اندر بتایا کہ آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کی سراؤننگ میں جو کچھ بھی ہو رہے آپ اس کو نوٹس کر رہے ہیں اس کو پرسیو کر رہے کس لیول کے اندر آئے گا پرسپشن لیول کی اندر آئے گا پرسپشن ٹھیک ہو گیا تو اے جو ہے آپ کے پاس کریکٹ ہے پرسپشن لیول ایک بچہ جو ہے جو ہے انڈیپنڈنٹ نہیں ہے بلکہ ڈیپنڈنٹ ہے یہ کس میں آئے گا سیٹ میں آئے گا گائیڈ ریسپونس میں آئے گا میکنیزم میں آئے گا جلدی سے بتاؤ ہو ہا بھئی بھی شاہ گائیڈ ریسپونس میں آئے گا گائیڈ ریسپونس میں آئے گا اگر آپ نے سلائٹ دیکھی ہوئی ہو تو اس میں بچہ اسمان کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی مدر نے اس کو پہلے گائیڈ کیا تھا دیکھو پرسپشن کے اندر آپ کیا کرتے آپ کے انوائرمنٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو نوٹس کریں گے سیٹ میں آپ کیا کریں گے آپ مائنڈ بنائیں گے اس کے حوالے سے آپ مزاہد کریں اس کام کے حوالے سے آپ کیا کریں گے آپ ریڈی ہوں گے سیٹ کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ریسپونڈ کرنا ہے آپ کا ریسپونس جو ہے کہاں سے سٹارٹ ہوگا گا گائیڈ ریسپونس لیکن یہ ریسپونس جو ہے یہ گائیڈ ہوگا آپ کو جو گائیڈ کر رہا ہے آپ اسی کے لحاظ سے یہ ریسپونس دے رہے ہیں میں اپنی مرضی سے کوئی بھی اس کے اندر چینجز نہیں لے کے آرہے جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تو کس کے اندر آئے گا گائیڈ کچھ کام کیا لیکن کوئی ایسا چینل نہیں تھا کوئی ایسا مجھے نہیں ملا کوئی ایسی ویڈیو جس نے جو ہے سارے پوائنٹس کو جو ہے ساب کی ساتھ جو میں کو اچھے سمجھ جا ہوں ایک دو مند کے اندر اوپر اوپر سے گزار گی بھاگ اگزمپل دیئے تو آپ ویڈیو لازم دیکھیں اس کے بعد یہ مسئلہ نہیں کریں گے اب آپ نے جو ہے ایک ریپورٹ جو ہے وہ ٹائپ کرنی ہے لیکن کی بورڈ کی طرف نہیں دیکھنا مینز اب آپ جو ہے نا کوئی ایکسپرڈ بن گئے کوئی ہائی کوالیٹی کے ایکسپرڈ بن گئے یہ کس میں آئے گا سیٹ میں آئے گا نہیں سیٹ کے اندر تو جو ہے آپ نے اپنی ویلنگنس ظاہر کی تھی گائیڈی ریسپونس میں ابھی تاکہ آپ ڈیپینڈنٹ تھے میکنیزم میں نہیں آئے گا کمپلیکس آورٹ ریسپونس کے اندر آئے گا کمپلیکس آورٹ ریسپونس کے اندر آئے گا اب آپ جو ہے وہ اتنے پریپیر ہو چکے ہیں کہ آپ جو بھی ڈیفیکل ٹاسک دیا جائے گا آپ اس میں اتنے مہار ہوگئے اس میں آپ اتنی مہار کر لیا آپ اس کو آئیسی لی سورف کر سکتے ٹائپنگ آئیپورٹ ویڈاؤٹ لکنگ اٹھ کی بورڈ یہ کس کے اگزمپل ہے کمپلیکس آورٹ ریسپونس اب آپ ایکسپرٹ بل گئے ایکسپرٹ پروفیشنسی کے اوپر آگئے سلائیڈ آپ نے دیکھی ہو تو وہاں پہ جو ہے ایک لائن کے اندر جو ہے سمرائز کیا ہوا تھا ایک سیکنڈ مجھے دو بس اگر میں سلائیڈ آپ کو دکھ کر رہے اسی کے لحاظ سے آپ کچھ نہ کچھ اس پہ کام کر سٹارٹ کر دی ہے کچھ بیسک پروفیشنسی آپ کیا آگئی ہے کمپلیکس آورٹ ریسپونس میں آپ ایکسپرٹ بن گئے اس چیز کے جو آپ ایکسپرٹ بن گئے اڈاپٹیشن میں اڈاپٹیبل پروفیشنسی ایورجنیشن ریڈینس فارا پرٹکلر کائنڈ آف ایکشن آپ کسی بھی کام کے لیے جو ہے اپنی آماد کی ظاہر کر رہے ہوں کس کے اندر آئے گا بچہ سیٹ کے اندر آئے گا آپ کے پاس یہ ہے کنسٹرکٹ آنیو تھیوری اگر آپ نیو تھیوری کوئی کنسٹرکٹ کہہ رہے ہیں تو گائیڈیڈ کے اندر تو نہیں آئے گی گائیڈیڈ کے اندر تو ابھی تک آپ ڈیپینڈنٹ تھے میکنیزم میں بھی نہیں آئے گی کمپلیکس اور ریسپونس میں بھی نہیں آئے گی اوریجنیشن کے اندر آئے گی یا کوئی نئی چیز جو ہے وہ اوریجنیٹ کر رہے ہیں وہ ڈیزائن کر رہے ہیں اے جو ہے تھرٹی ایٹ انڈیکیڈ ایڈ 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 انڈیپینڈنٹ تو ڈو ایڈ 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 کون سا ایسا لیول ہے جو کہ انڈی ایڈ کرتا ہے کہ چائیڈ اب تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے اپنے ٹاسک کو پرفارم کر سکتا ہے اپنی مرضی کئی جو ہے وہ میکنیزم کو فالو کرتے ہوئے تو یہ کس لیول کے اندر آئے گا اوریجنیشن کے اندر تو نہیں آئے گا گائیڈ ریسپونس میں بھی نہیں آئے گا میکنیزم کے اندر آئے گا اپنی میکنیزم کو فالو کرتے ہوئے اب چائیڈ جو ہے کوئی بھی ٹاسک جو ہے اس کو پرفارم کر سکتا ہے اپنی مرضی کا رییکشن میکنیزم جو ہے کسی بھی رییکشن کا وہ ڈیزائن کر سکتا ہے کس کے اندر آئے گا میکنیزم کے اندر آئے گا وہاں پہ میں نے سمجھایا ویڈیو کے اندر ایک رییکشن جو ہے آپ کے پاس اے اور بی اے آپ کا کنورٹ ہو رہا ہے دی کے اندر تو اے اور ڈی دیکھو کیمسٹری کے اندر شفٹ کر رہا ہوں دسکیشن کو کیمسٹری کے اندر لیگ کے اندر آپ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے کوئی رییکشن لگاتے ہیں اے کو لیٹس پوز بی میں رییکشن کرتے ہیں آپ کے پاس ڈی بن جاتا ہے آپ اس ڈی کا سکچر نکالتے ہیں جب آپ سکچر نکال لیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں پھر میکنیزم ڈیوائس کرتے ہیں میکنیزم ہمیشہ جب آپ کے پاس پروڈیکٹ آ جاتا ہے پھر آپ ڈیوائس کرتے ہیں کہ اچھا یہ رییکٹر نے تھے یہ پروڈیکٹ بن رہے تو یہ میکنیزم جو ہے ایسے ایسے ہوا ہوگا یہ میکنیزم جو ہے یہ پوائنٹ ویری کرے گا بک ٹو بک جو ہے یہ ویری کرے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی میکنیزم لیکن جو بیسک چیز ہے میکنیزم کے اندر نیوگلو فائل الیکٹرو فائل ان کا سمجھنا جو ہے وہ لازمی ہے اس میں آپ غلطی نہیں کر سکتے تو یہاں پہ میکنیزم تھا آپ کے پاس سی جو وہ کریکت تھا لیول اف کمپلیکس آورٹ ریسپونس سائی کو موٹر ڈومین ویٹ ڈز آلرنر ڈیمون سٹریٹ لرنر جو ہے کمپلیکس آورٹ ریسپونس کے اندر کیا سیمپل ایکشن لے گا گائیڈ ریسپونس یا امیٹیشن سکل میرے بچہ کمپلیکس ایکشن جو ہے وہ لے گا آپ کے پاس سیمپل ایکشن نہیں لے گا اب تو جو ہے وہ ایکسپرٹ بن گیا ہے اب تو بغیر دیکھیں وہ ٹائپنگ کر سکتا ہے کی بورڈ کے اوپر جو ہے تو ایکسپرٹ پروفیشنسی لیول کے اوپر آگیا تو گائیڈ بھی نہیں ہوگا وہ امیٹیشن منز کافی بھی نہیں کرے گا سیمپل ایکشن بھی نہیں لے گا تو وہ کمپلیکس ایکشن لینے کی جو ہے سلاحی یا قابل ادھ اس کے اندر آگئی یہ تو بھی آپ کے پاس کریکٹ ہے سیٹ کا جو ہے پریپیرنگ دا مائنڈ فار ایکشن امیٹیشن امیٹیٹنگ ایکشن پرفارمن آپ اپنی آماد کی جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کسی بھی کام کے حوالے سے مائنڈ کو جو ہے پریپیر کرتے ہیں کسی بھی ایکشن کے لیے پریپیرنگ کے اندر جسٹ نوٹیس کر رہے انوائرومنٹ میں جو بھی کچھ ہو رہے سراؤنگ میں جو کچھ بھی ہو رہے اور نیپس لیول جو کے سیٹ ہے آپ مائنڈ بنا لیتے ہیں آماد کی ظاہر کرتے ہیں جی ہم نے یہ کام کرنا ہے تو سیٹ کے اندر پریپیرنگ ایمیٹیشن ایکشن نہیں کریں گی کوپی نہیں کریں گی 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 رسپونس پرفارمن کمپلیکس سکل جو نہیں کریں کر رہا ہے کہ کس طریقے سے مائکرو سکوپ کو یوز کیا جانا چاہیے کس لیول کے اندر جو سکر رہا پرسپشن کی اندر آئے گا گی گی رسپونس کی اندر آئے گا یا میکنیزم کی اندر آئے گا ہرار جان آمد پرسپشن نہیں ہرا کبھی غلط ہے رکیہ کبھی غلط ہے رکیہ پہلے آپ کو دیکھو پرسپشن کے اندر آپ نوٹیس کرنا ہے انوائرمنٹ میں کیا ہوا صحیح ہے مثال کے طور پر آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کے ابو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ابو دور بیم سے اسمان کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ نوٹیس کیا یہ نوٹیس کرنا یہ قسم میں آئے گا پرسپشن میں آئے گا فرس لیول کی اندر آئے گا کہ آپ کے ابو جو ہیں وہ دور بیم سے اوپر اسمان ایک طرف دیکھ رہے ہیں سیٹ کے اندر کیا آئے گا آپ کبھی دل کرے گا آپ بھی اماد سیکھیں گے سٹوڈنٹ اس لرننگ ہاؤ ٹو یوز آ مایکروسکوپ تو میرے بچے کس کے اندر آئے گا گائیڈ ریسپونس کے اندر آئے گا گائیڈ ریسپونس کے اندر سٹوڈنٹ جو ہے وہ لرن کرنا سیکھے گا یہ سیکھے گا کہ مایکروسکوپ کو کیسے یوز کرنا ہے یہ دیکھو یہاں پہ ہے جو گائیڈ ریسپونس کے اندر یہ دیکھو یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اب دیکھو یہ بچہ جو ہے لرن کرنا سیکھ رہا ہے اس کی جو والدین اس کے جو پیرنٹس ہیں اب اس کو سکھا رہے ہیں کہ دور بھی ان کی مدد سے کیسے آپ اس مان کی طرف دیکھنا ہے گائیڈ ریسپونس کے اندر آئے گا گائیڈ ریسپونس کے اندر چلو نیکس کی طرف چلتے ہیں نیکس کی طرف چلتے ہیں دانسر اس پرفارمنگ کمپلیکس کوریوگرافی ایک دانسر ہے جو کہ پرفارمنگ کر رہا ہے کمپلیکس کوریوگرافی دانس کر رہا ہے which level of ٹکسونومی دانسر is most likely to be کس level کے اندر آئے گا میکنیزم کے اندر آئے گا کمپلیکس آور ریسپونس اڈاپٹیشن یا اوریجنیشن کے اندر آئے گا بی کے اندر آئے گا شاہ دیکھو پرفارمنگ تو وہ کر رہا ہے لیکن کون سی پرفارمنگ کر رہا ہے کمپلیکس میں اب جو ہے وہ کوریوگرافی کے اندر ایکسپرٹ بن گیا تو ایکسپرٹ کا بننا کس کے اندر آئے گا کمپلیکس آور ریسپونس کے اندر آئے گا بی جو ہے وہ آپ کے پاس کریکٹ ہے شاہ باش ٹیکنیکل تھے کوششن اچھے شیف ایس کرییٹنگ نیو ڈیش ایک شیف ہے ایک باورچی ہے وہ نیو ڈیش جو ہے وہ کرییٹ کر رہا ہے کس لیول کے اندر آئے گا اڈاپٹیشن کے اندر آئے گا پرسیپشن کے اندر آئے گا جلدی سے بتا شاہ باش نیو ڈیش بتا رہی ہے نیو ڈیش بتا رہا ہے جو ہے نئی چیز کرییٹ کر رہا تو کس کے اندر آئے گا اورجینیشن کے اندر آئے گا یہ آپ کو ویڈیو بھی پرفارم دی آپ کو بک بھی دی گلوم ٹاکسونومی کے حوالے سے اب آپ کو یہ ڈسکیشن بھی کرا لیا ہے سٹل آپ کے کوئی کوئی قویشن ز ہوں اس کے حوالے سے آپ کس کریں لازمی ایف پی ایس ای کے اندر سب سے بڑا مسئلہ آپ کو یہ پہ آئے گا بی ایڈ اور انگلیش کے اندر آئے گا کیمیسٹری میں آپ نہیں کھائیں گے مار اگر آپ کی بیسک کیمیسٹری جو ہے تو آپ اچھے نمبر جو ہے وہ ایزی لی لی ملوم ٹکسونو میں جو ہے اس کے پارٹ ون کوگنیٹیو ڈومین آپ کو دیا گیا پارٹ ٹو کے اندر آپ کو کیا دی گئی پارٹ ٹو کے اندر افیکٹیو ڈومین دی گئی پارٹ ٹی کے اندر سائیکو موٹو ڈومین دی گئی تین جو آپ کو دی ہیں انڈویج موٹر پیئر کرتے ہیں آپ جو بھی کوششن ہوتے ہیں اس کے حوالے سے آپ اینی ٹائم جو وہ ڈسکس کر سکتے چلو نیکسٹ ہے آپ کے پاس انگلیش کا پورشن ہر ٹیسٹ میں ہی ہوتے تو سنونیم آف چیوالری جو ہے آپ کے پاس کیا ہوگا جنڈل مین ہوگا پولائٹنس ہوگا یار آف دیس ہاں بھئی کیا لگا آجل اسے بتاؤ آل شاباش آل ٹھیک ہے شوالری کہتے ہیں اونریبل وی ٹو بیہیو وی وی مین کہ آپ جو ہے تہذیب کے دائرے میں جو وی من کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں کس میں آئے گا شوالری میں پولائٹنس کے ساتھ گیلنٹری کے ساتھ جنٹل میں کے ساتھ یہ تین جو ہے آپ کے پاس سنونیم ہے کس کے شوالری کے سنونیم آپ کے پاس جو ہے آپ کے پاس دائرے میں رہ کے آپ نے بات کرنی ہے گفت کو کرنی گفت شرید کرنی ہے نیکس آگیا سنونیم آف جل دیس دیکھو کوڈل جو ہے اس کا جنرل جو ہے میننگ ہوتا ہے کسی کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنی لوگوں کو بچے کی طرح ٹریٹ کرنا اس کو جو ہے آور پروٹیکٹ کرنا ان کو پیمپر کرنا یہ کس کی سنونیم میں آئے گا جیسے ہمارے گھر والے بچے ہی سمجھتے بے شک ہم پچیس تی سال کے ہو جائیں لیکن ان کے نظر میں ہم بچے ہی ہیں تو ہمیشہ ہماری پروٹیکشن میں ہی رہتے ہمیشہ ہمارے بارے میں آور پروٹیکٹ ہوتے تو کوڈل کا مطلب کس میں آئے گا آور پروٹیکٹ کے اندر آئے گا شابش مطلب یہ ہنانے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح گیب بھی صحیح تیار کی ہے چلو اچھی بات ہے یہ تو جو ہے میں کملی کے نام سے یاد کیا کترینہ کیف کے گانا جو مشہور ہوا تھا کملی 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 والا میں نے اسی کے لحاظ سے یاد کیا ہوا تھا کملی کے حوالے سے کملی 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 کیا جاتا ہے تو اگلی جو ہے آپ کے پاس بدصورت آپ کے پاس کیا جائے گا کس کا کملی کملی کلیکٹ کوشش کیا کریں نیمونک منایا کریں ان سنٹنسز کو اپنے فکروں میں یوز کریں جتنا ہو سکتا ہے پھر یہ وقیب یاد ہوگی ورنہ اینڈ پہ سارا مکس ہو جائے گا کلمرس انڈونیم آف کلمرس کلمرس بولتے ہیں نوائیسی کو بولتے ہیں یالوین کو بولتے ہیں انڈونیم پہنچا گیا ہے تو نوائیس لیس جہاں پہ شور کم ہو نہ بلکل ختم ہو سارے لوگ خاموش ہو پہ بیٹھے ہوں تو انڈونیم کلمرس کا وہ کیا ہے نوائیس لیس جہاں پہ بہت زیادہ شور ہوگا بے ہنگم چیزیں ہوں گی تو اس کا جو ہے سنونیم کیا ہے کلمرس کا نوائیس ہی ہے انڈونیم کیا ہے کلمرس کا نوائیس لیس ہے نوائیس لیس چلو نیکس آپ کے پاس اکرم رائٹ کلیر لی ایڈورب جو ہے کیا ہوتا ہے جو کس اگر وہ لکھتا کلیر لی ہے تو کلیر لی کس کو میرا بچہ موڈیفائی کر رہا ہے دیکھو یہ نون ہے آپ کے پاس یہ سبجیکٹ ہے آپ کے پاس یہ worب ہے اور کلیر لی آپ کے پاس کیا ہے ایڈورب ہے کلیر لی جو چیز Bul کو موڈیفائی کرے اس کو ایڈورب کہا جاتا ہے تو کلیر لی جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ کہ کیا ہے میرا بچہ ایڈورپ ہے آسان ساتھا پہلا سوال دو شابش نیکسٹ علی سوئیم سکل فلی ان دا پول ایوری سنڈے علی جو ہے وہ پول کے اندر جو ہے تراکی کرتا ہے سکل فلی مہارت کے ساتھ ایوری سنڈے ہر سنڈے کو ایڈورب آف مینر اس میں ایڈورب آف مینر میڈم نے آپ کو پڑھائے ہوگے ایڈورب آف مینر ایڈورب آف ٹائم ایڈورب آف پلیس سائے جیسے آپ کو پڑھائی ہوں گی تو یہاں پہ پہنچا گیا کہ ایڈورب آف مینر کیا ہے کیا ان دا پول جو ہے ایڈورب آف مینر ہے ایوری سنڈے سکل فلی کیا ہے شابش سکل فلی جو ہے میرا بچہ وہ کیا ہے یہاں پہ ایڈورب آف مینر ہے ایڈورب آف مینر ہے ان دا پول کیا ہے ایڈورب آف پلیس ہے ایڈورب آف پلیس ہے ایوری سنڈے کیا ہے ایڈ ورب آف فریقینسی ہے ایڈ ورب آف فریقینسی ہے ٹھیک ہوگیا تو سکل فولی کیا تھا ایڈ ورب آف مینر سکل فولی کیا تھا ایڈ ورب آف مینر ان دا پول ایڈ ورب آف پلیس ایوری سنڈے فریقینسی میں ہر سنڈے کو جاتا ہے تو فریقینسی ہے تو یہاں پہ رائیڈ اپشن جو ہے وہ کیا ہوگا آپ کے پاس تھوڑے سے ٹیکنیکل تو نہیں تھے نہیں کہ یہ میں نے خود ہی کریئیٹ کیے ہیں چلو بچوں کے ساتھ جو ہے چلو select the correct sentence correct sentence جو ہے وہ select کرنا ہے میڈم در رول پڑھائے تھے وہاں پہ ایک رول جو ہے آپ کے پاس given تھا کہ دو نیگیٹیو ورڈ جو ہے وہ آپ use نہیں کر سکتے I have not go knowing no بھی نیگیٹیو ورڈ ہے ناٹ بھی نیگیٹیو ورڈ ہے تو دو نیگیٹیو ورڈ ایک sentence میں allow نہیں ہوتے وہ sense جو ہے بالکل بیکار کر دیتے ہیں I have not go any ink یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے I has not go knowing یہ بھی آپ کے پاس جو ہے غلط ہے I کے ساتھ has تو آئی نہیں سکتا تو write جو ہے آپ کے پاس کیا ہے بھی جو ہے آپ کے پاس write mean negative جو ہے دو نیگیٹیو ورڈ جو ہے آپ ایک sentence کے اندر use نہیں کر سکتے بھی جو ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے I have not got any ink بھی میرا بچہ آپ کے پاس ٹھیک ہے select the correct sentences he came merely to borrow a book he merely came to borrow a book he never tell ally all کون سا اس میں ٹھیک ہے be option شابش merely اور never جو ہے جب آپ ان کو پہلے use کریں گے تو sentence کے اندر جو ہے وہ کیا ہوگا تھوڑا سا stress جو ہے وہ پیدا ہوگا ان کو جو ہے merely اور never جو ہے ان کو آپ پہلے use کریں گے پہلے use کریں گے وارب سے ہمیشہ پہلے use کیا جائے گا merely اور never کو تو یہاں پہ جو ہے merely بعد میں آ رہا ہے وارب کی یہ غلط ہے merely جو ہے یہاں پہ he merely came to borrow a book یہ آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ کیوں غلط ہے he never tells ally آنا تھا tell جو ہے یہاں پہ یہ غلط ہے tells ally آنا تھا یہاں پہ tells ally تو b جو ہے یہاں پہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں تو right option b یہ آپ کے پاس select the correct sentence he escaped unhurt luckily luckily word جو ہے یہ کیا آئے گا یہ سب سے پہلے لگائیں گے یہ بھی کہتے ہیں luckily جو ہے rules کے according جو ہے وہ پہلے آپ میں لگانا ہے luckily he escaped unhurt c جو ہے وہ آپ کے پاس correct ہے c آپ کے پاس correct ہے کوئی رہتا ہے اس کے لئے last one the boy entered the room boy جو ہے انٹر ہوا روم ہے the adverb of place تو کہاں پہ روم انٹر ہو رہا ہے روم کے اندر انٹر ہو رہا ہے تو روم جو ہے آپ کے پاس وہ گیا ہے adverb of place ہے تو چلیں discussion جو ہے وہ complete ہو گئی ہے تھوڑی سی منٹ جلدی بھی کرائی ہے لیکن آپ کے جو ہے کوئی بھی questions ہوں وہ آپ discuss کر سکتے ہیں next quiz کا material جو ہے وہ آپ کے ساتھ share کر دیا جائے گا result بھی جو ہے کچھ دیر تک آپ کا release کر دیا جائے گا sir اس بار میرے chemistry کے ہوئے غلط باقی ٹھیک ہے چل دو شاہد با شیسی بات ہے اگر chemistry کا نا میں نے اس طرح بنائے بھی تھوڑا سا مشکل تھا tough technical بنائے تھا کافی زیادہ منٹہ والا نہیں تھا تھوڑا سا high level کے بنائے تھا تو اس میں جو ہے کوئی issue نہیں ہے nuclear flick edition reaction کی حوالے سے کچھ نہ کچھ یہاں سے ایک دو mcqs یہاں سے ہی چلنا آئیں گے باقی آپ دیکھیں آپ کی جو بھی questions ہیں آپ discuss کر سکتے ہیں تو next test میں جو ہے ملقات ہوگی bloom taxonomy کی اندر جو ہے جو کہ final آپ کا ہوگا تو دعا میں جو ہے یاد رکھنا انشاءاللہ جو ہے next time i will improve شابش یہ ہونا چاہیے جذبہ جو ہے کہ آپ نے improve کرتا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ہے next میں ملقات ہوگی اللہ حافظ ملقات ہوگی اللہ حافظ